بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں میں چھت پر موجود تھی کیونکہ وہ شخص مجھ سے ملنے آنے والا تھا جس سے میں بے انتہا محبت کرتی تھی کچھ ہی دیر گزری تھی اور ارتضاء چلا آیا تھا اسے دیکھ کر میرا دل خوشی سے دھرکنے لگا تھا یہ وہ چہرہ تھا جو میرے جینے کی وجہ بن جکا تھا ارتضاء نے آتے ہی مجھے کس کر اپنی باہوں میں پکرا اور اپنی والحانہ محبت کا اظہار کرنے لگا وہ جب بھی اس طرح کی محبت کا اظہار کرتا تو میں اس سے صرف ایک ہی سوال پوچھتی کہ وہ مجھ سے شادی کب کرے گا اور شاید میری طرح کی ہر لڑکی ایسا ہی کرتی ہوگی ہم جب بھی کسی نامحرم مرد کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بس یہی بات تو ہوتی ہے کہ آج نہیں تو کل وہ ہمیں اپنا محرم بنائے گا ہم محبت کو شادی کے ساتھ جور کر رکھتے ہیں اور میں بھی بار بار ارتضاء سے شادی کے حوالے سے سوال کرتی رہتی تھی اس بار بھی جب وہ اپنی محبت مجھ پر لٹانا چاہتا تھا تو میں نے اس سے شادی کی ہی بات کی تھی ارتضاء نے اس بار بھی میری بات کو ٹال دیا اور کہنے لگا کہ یہ لمحات محبت کے لیے ہیں تم کیا شادی پر اٹک جاتی ہو وہ کچھ خواہ سا ہوا تو میں خاموش ہو گئی البتہ یہ سوال میرے دن میں مچنے لگا اور پھر اس سے پہلے کہ ہماری ملاقات اختتام پر پہنچتی اچانک ہی وہ ہو گیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی رات کے اس پہر نہ جانے کیسے میرے ابا چھت پر چلے آئے تھے اور ان کی نظریں مجھ پر اور ارتضاء پر جم گئی تھی کیونکہ ہم دونوں جس حال میں تھے وہ کسی بھی باپ کو شرم سار کرنے کے لیے کافی تھا میرے تو سارے وجود سے پسینے ہی چھوٹ گئے تھے جبکہ ارتضاء کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی اس سے پہلے کہ ارتضاء وہاں سے بھاگتا یا پھر کوئی بات کرتا میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکر لیا مجھے لگا یہی صحیح وقت ہے جب گھر والوں کو میرے اور ارتضاء کے بارے میں پتا چل جائے اور اس طرح ہماری شادی کے راہ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں آئے گی اور پھر جب ابا میرے قریب آئے تو میں نے خوف سے لرستے ہوئے انہیں بتا دیا کہ میں اور ارتضاء ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ارتضاء مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے مجھے لگا تھا کہ یہ سن کر ابا میرے مو پر ایک تماشہ دے ماریں گے لیکن میرے ابا پوری طرح خاموش تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے جسم سے خون نچور لیا ہو اور پھر بہت ہی مردہ لہجے میں ابا ارتضاء سے کہنے لگے کل اپنے گھر والوں کو لے کر آ جانا ابا نے میرا ہاتھ پکرا اور ہم چھت سے واپس نیچے آ گئے میرا حال بہت ہی خراب ہو رہا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ ابا میرے ساتھ کیا کریں گے لیکن اس وقت میری حیرت کے انتہا نہ رہی جب ابا نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کیا بلکہ وہ پوری طرح خاموش ہو گئے اور مجھے میرے کمرے میں چھوڑ دیا اور پھر اگلی صبح ہی گلفام بھائی اور باجی ہمارے گھر آ گئے پتا چلا کہ ابا نے انہیں بلوایا ہے گلفام بھائی میری خالہ کے بیٹے تھے اور باجی سے ان کی شادی ہوئی تھی میرا کوئی بھائی نہیں تھا اس لیے ابا گلفام بھائی کو ہر معاملے میں آگے رکھتے تھے اور ابا نے خود گلفام بھائی اور باجی کو رات کے بارے میں ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا دیا کہ میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور وہ میرے لیے رشتہ لانے والا ہے یہ سن کر سب ہی خاموش ہو گئے تھے کیونکہ ہمارے پاس خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں تھا لیکن جب ابا کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر کوئی اور کچھ کہنے والا کون ہوتا تھا گلفام بھائی میرے پاس آئے تو میں زارو قطار رو رہی تھی دراصل مجھے رات والی بات کی پشیمانی تھی اپنے ابا کی عزت کو میں نے جھکا دیا تھا گلفام بھائی پوچھنے لگے کیا ہوا ہے ایسا کیا کر دیا ہے تم نے جو ابا اتنی آسانی سے تمہارا رشتہ کرنے کو راضی ہو گئے ہیں اور پھر بہت مشکل سے ہی میں نے انہیں بتا دیا کہ میں رات کو چھت پر ملاقات کرنے گئی تھی اور ابا پہنچ گئے تھے یہ سن کر ان کے چہرے کے رنگ بدل گئے لیکن انہوں نے خود پر قابو کیا اور کہنے لگے چلو ٹھیک ہے ابا تمہاری شادی کے لیے راضی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس لرکے سے کہو رشتہ بجبائے اور پھر جب میں نے ارتضاء سے یہی بات کی تو شام کے وقت ہی اس کے ماں باپ رشتہ لے کر آ گئے مجھے ارتضاء کی محبت پر یقین ہو گیا اس نے جتنے وعدے کیے تھے انہیں وفا کر دیا تھا میں بہت ہی زیادہ خوش تھی رشتہ تیہ ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی جلدی کی رکھی گئی تھی ابا بس مجھے عزت سے رکشت کرنا چاہتے تھے انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی نہ کوئی شکوان نہ گلہ اور نہ ہی کسی طرح کی خوشی کا اظہار کیا تھا ایسا لگتا تھا جیسے گھر میں شادی نہیں بلکہ کوئی فوت کی ہوئی ہو ابا کرویا بلکل ایسا ہی تھا لیکن مجھے ارتضاء کے ملنے کی بے انتہا خوشی تھی اور پھر ہماری شادی والا دن بھی آ گیا میرے ارمان پورے ہونے والے تھے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور اپنی برات کا انتظار کر رہی تھی وقت دیرے دیرے گزر رہا تھا گھنٹے پر گھنٹا گزرتا چلا گیا اور پھر تقریباً رات کے گیارہ بجے سبھی مہمان پریشان ہو کر پوچھنے لگے کہ آخر برات کب آئے گی میرے ابا خود یہاں وہاں ٹہر رہے تھے انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ برات کہاں رہ گئی ہے جبکہ برات اسی شہر سے آنی تھی اور میرا سسرال زیادہ دور بھی نہیں تھا پھر سات بجے کا کہہ کر گیارہ کیوں بجا دیئے تھے ابا بار بار لڑکے والوں کو فون ملا رہے تھے لیکن کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھی اور میرا دل خوف کے مارے تھر تھر کام پر رہا تھا میں نے اکثر موویز میں دیکھا تھا کہ جب شادی کے وقت برات نہیں آتی تو دلہن کی زندگی کس طرح برباد ہوتی ہے لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری شادی والے دن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا مجھے یقین تھا کہ اب نہیں تو تھوڑی دیر میں ہی ارتضاء برات لے کر آ جائے گا وہ خود بھی شادی کے لیے بہت ہی زیادہ بیچین تھا اور پھر سب سے بھر کر یہ کہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا جب گھری نے یارہ سے اوپر کا وقت بجایا تو ابا نے فیصلہ کیا کہ وہ خود دلے کے گھر جا کر دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے اور پھر ابا میرے بہنوئی کے ساتھ گھر سے نکل گئے اور جب ایک گھنٹے بعد گھر لوٹے تو ابا کی حالت بتا رہی تھی کہ کوئی انہونی ہو چکی ہے ابا کے چہرے کا رنگ زرد پرا ہوا تھا چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کسی بوقت ہارٹ اٹیک ہو جائے گا برے بہنوئی نے سارے مہمانوں سے یہ کہہ کر معذرت کی کہ لڑکے والوں کے پاس کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے وہ لوگ نہیں آسکے برات کچھ دنوں بعد دوبارہ سے رکھی جائے گی سب کو کھانا کھلا کر رخصت کر دیا گیا تھا لیکن سب کے نظروں میں جو سوال تھے اور ان کے انداز جس طرح میرا مزاق ارہا رہے تھے میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی اگر یہ ارینج میریج ہوتی تو شاید پھر بھی میں کسی طرح اس بات کو حضم کر جاتی لیکن میری اور ارتضاء کی تو لف میریج ہونے والی تھی اور پھر اچانک ہی ایسا کیا ہوا تھا کہ ارتضاء برات لے کر نہیں آیا تھا اسی بات نے میری جان نکال دی تھی خاندان والے بھی اببہ سے کہہ رہے تھے کہ تم سے کس نے کہا تھا کہ خاندان سے باہر کے لڑکے سے رشتہ تیہ کرو ہم نے تو پہلے ہی یہ اصول تیہ کر رکھا ہے کہ شادی خاندان میں ہی ہوگی دیکھ لو اب باہر والے کیسے عزت کا تماشا بناتے ہیں سارے خاندان نے ہی اببہ کو بے عزت کیا تھا اور پھر جب سب میمان چلے گئے تو باقی گھر والوں کا سبر ختم ہوا اور سب اببہ اور بہنوئی سے پوچھنے لگے کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہوا ہے جو ابھی تک برات نہیں آسکی ایسی کون سی امرجنسی ہو گئی ہے میں بھی سوالیا چہرے لیے اببہ کے آگے بیٹھی تھی اور پھر اببہ نے ایک ایسی خبر سنائی جسے سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی مجھے ارتضاء سے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی مجھے لگ رہا تھا کہ اببہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ممکن تھا کہ ارتضاء میرے ساتھ اتنا بھرا دھوکہ کرتا اببہ کہنے لگے کہ ان کے گھر پر تالہ تھا اور پروس والوں نے بتایا کہ وہ لوگ صوبہ ہی شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں یہ کہتے ہوئے جو اببہ کی حالت تھی اسے دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا تھا میری اممہ نے غصے بری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی یہ تھی تمہاری پسند جس کے لیے تم نے سارے گھر والوں سے بغاوت کی تھی رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کی عزت کا جنازہ اٹھایا تھا اس رشتے کے لیے تم نے کتنے رشتے ٹھکرائے تھے دیکھ لو آج ہم کتنی شرمندگی کا شکار ہو رہے ہیں اپنے زد اور منمانی سے تم نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے اب کون کرے گا تم سے شادی آج تو سب کو واپس بیج دیا ہے لیکن کل جب سوال اٹھیں گے تو کون جواب دے ہوگا اممہ کا حال بھی کچھ اببہ کے جیسا ہی تھا دراصل اب تک میں خاندان کے کئی اچھے رشتے ٹھکرا چکی تھی کیونکہ مجھے ارتضاء سے امید تھی لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ آخری وقت پر وہ مجھے چھوڑ جائے گا میرے بڑے بہنوئے نے معاملے کو سنبھالا اور سب کو سمجھایا کہ اس میں ثانیہ کی کوئی غلطی نہیں ہے ارتضاء اور اس کے گھر والے کہاں گئے ہیں کیوں گئے ہیں اسے کیا معلوم ہے اممہ اور اببہ اپنے کمرے میں ہی بند ہو گئے تھے بری باجے بھی مجھ سے خفا تھی ایک بہنوئی تھے جو مجھے حوصلہ دے رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ بار بار ارتضاء سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے لیکن ارتضاء کا تو فون صبح سے ہی بند تھا اس نے مجھے اتنا بھرا دھوکہ کیوں دیا تھا اگر مجھ سے شادی ہی نہیں کرنی تھی تو پھر اپنے گھر والوں کو بیچ کر رشتہ کیوں پکا کروایا تھا یہ وہ سوال تھے جن کا جواب جاننا میں ضروری سمجھتی تھی لیکن ایسے ہی چار مہینے گزر گئے نہ ارتضاء کا کوئی فون آیا اور نہ ہی مجھے میرے سوالوں کا جواب مل سکا نہ ہی اس کی کوئی خیر خبر تھی اور نہ ہی اس کے گھر والوں کی البتہ رشتہ داروں اور خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا تھا ہر کوئی یہی سوال کرتا تھا کہ آخری وقت پر برات کیوں نہیں آئی سب بھی جانتے تھے کہ میری پسند کی شادی ہونے والی تھی اسی لیے ہر کوئی میرے کردار کی دجیاں اڑا رہا تھا اور میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور پھر ہمارے گھر پر ایک اور قیامت ٹوٹی جب میری بھئی باجی ڈیلیوری کے دوران اچانک ہی انتقال کر گئی نہ ان کا بچہ بت سکا اور نہ ہی وہ میرے ماں باپ تو اس غم میں پوری تھران ڈھے گئے تھے ہمارا ہستہ بنستہ گھر اجل گیا تھا میرے برے بہنوئی کا حال بھی کچھ خاصا ٹھیک نہیں تھا اور پھر اسی طرح دو مہینے گزر گئے اور ایک دن میرے اببہ نے مجھے ایسا فیصلہ سنایا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پرا اببہ کہنے لگے سانیاں گزرے چھ مہینوں میں کہیں سے تمہارا رشتہ نہیں آیا ہر کوئی تمہارے کردار کو لے کر باتیں بناتا ہے اور پھر اب تمہاری بری بہن کا جس طرح انتقال ہوا ہے ہم لوگ پوری طرح ہی ٹوٹ گئے ہیں اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ تمہاری شادی گلفام سے کر دوں وہ ایک اچھا انسان ہے اس نے تمہاری بری بہن کو بہت خوش رکھا ہوا تھا مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں بھی اتنا ہی خوش رکھے گا اسی لیے جلد ہی میں تم دونوں کا نکاح کروا رہا ہوں اور سادگی سے رکشتی کر رہا ہوں تاکہ دنیا کا موں بند ہو جائے اببہ کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی ارتضاء کی جگہ کسی اور کو دینا میری لیے ممکن ہی نہیں تھا اور پھر گلفام بھائی کو ارتضاء کی جگہ دینا تو بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن تھا کیونکہ میں نے انہیں ہمیشہ اپنے برے بھائی کے طور پر دیکھا تھا ہر مشکل وقت میں وہی میجے سنبھالا کرتے تھے میں کیسے ان سے شادی کر سکتی تھی لیکن امہ اور اببہ کی حالت ایسی تھی کہ میں ان کے آگے اب اپنی زبان نہیں کھول سکتی تھی پہلے بھی میری ہی مرضی اور زد کی وجہ سے انہوں نے بہت دکھ اٹھایا تھا اس لیے میں خاموش ہو گئی اور اببہ نے نا جانے کس طرح گلفام بھائی کو بھی راج کر لیا اور میری اور ان کی شادی سادگی سے ہو گئی شادی کی رات ہی گلفام نے میرے ساتھ بہت زیادہ عجیب برطاؤ کیا وہ میرے پاس آ کر بیٹھے تو ان کی نظروں میں مجھے چوبن سی محسوس ہوئی اور پھر میرے احساسات سچ ثابت ہوئے کیونکہ گلفام کی اگلی ہی بات نے میرے ہوش ارہا دیئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ پر کبھی بھی بروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں میرے کردار پر ہرگز بھی یقین نہیں ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گلفام میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہوں گے لیکن اس میں ان کی بھی غلطی نہیں تھی جو کچھ میرے ماضی میں ہوا تھا اس کی وجہ سے شاید وہ میرے کردار پر اعتبار نہیں کرنا چاہتے تھے گلفام کا کہنا تھا کہ جب میں اپنے باپ کی عزت نہیں رکھ سکی تو ان کی کیا رکھوں گی ان کی بات نے مجھے شرم سار کر دیا تھا میں سر جھکا گئی تھی گلفام نے مجھے اپنی بیوی تو بنا لیا تھا لیکن وہ عزت اور رتبہ نہیں دے سکے تھے جس کی میں حق دار تھی انہیں یہی لگتا تھا کہ میں ایک بار کردار لرکی نہیں ہوں کیونکہ رات کے اندھیرے میں میں نے ایک غیر مرد سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا تھا میرے لیے زندگی بہت ہی مشکل تھی ہر روز اپنے آپ کو باوفا اور با کردار بیوی ثابت کرنا کسی بھی عورت کے لیے آسان نہیں ہوتا اور میرے لیے تو یہ اور بھی زیادہ مشکل تھا کیونکہ میرے شوہر کے دل میں میری باجی کی محبت آج بھی زندہ تھی میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بناوں اسے اپنی مفاداری کا یقین دلاؤں لیکن میرا ہر حربہ ناکام رہا اور پھر میرے شوہر کا کاروبار دوسرے شہر میں بھی پھیلنے پھولنے لگا تو انہیں کبھی اس شہر میں تو کبھی اس شہر میں رہنا پڑتا جب پہلی دفعہ مجھے چھوڑ کر جانے کا وقت آیا تو میرے شوہر نے ایک عجیب سی حرکت کی وہ ایک خاص قسم کا رنگ لے کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنا پیر دکھاؤ اور پھر انہوں نے میرا سیدھا پیر پکرا اور اس پر ڈرائنگ کرنے لگے میں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں تو وہ کہنے لگے کہ ایسے ہی ڈرائنگ بنا رہا ہوں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بری سی بطخ میرے پیر پر بنا دی اور کہنے لگے کہ یہ بطخ میری محبت کی نشانی ہے اسے سنبھال کر رکھنا میں واپس آؤں گا تو اس وقت کو دیکھوں گا مجھے لگا کہ میرا شوہر کوئی ذہنی مریض ہے میں ایسی محبت کی نشانی کون دیتا ہے سیاہ رنگ کی بدنماسی بطخ میرے پیر کو بہت گندہ کر چکی تھی خیر میں نے خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں اسے سنبھال کر رکھوں گی میرے شوہر دوسرے شہر چلے گئے اور میں گھر میں ہی مصروف ہو کر رہ گئی میں گھر سے باہر بھی نہ نکلتی کیونکہ مجھے اپنے ماجے سے خوف آتا تھا لوگ آج بھی مجھ سے سوال جواب کرتے تھے اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اپنے ماں باپ کا سامنا کر سکوں اس لئے میں خاموشی سے گھر داری نبھانے لگی ایک ہفتہ بہت مشکل سے گزرا تھا اور میرے شوہر واپس آ گئے تھے آتے ہی انہوں نے سلام دعا سے بھی پہلے اس بطخ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا اور پھر جیسے ہی میں نے انہیں اپنے پاؤں پر بنی وہ بطخ دکھائی تو وہ بہت خوش ہوئے ان کی خوشی دیکھ کر مجھے بری حیرانی ہوئی تھی اس بطخ کے چکر میں میں نے ایک ہفتے سے غسل بھی نہیں کیا تھا میرے پاس سے بدبو آ رہی تھی اور پھر شوہر کے آتے ہی میں سب سے پہلے غسل کے لیے بھاگی تھی اور پھر ایسا ہی ہونے لگا میرے شوہر جب بھی دوسرے شہر جاتے میرے پاؤں پر ایسی ہی بطخ بنا دیتے اور ان کے واپسی آنے تک میں اس بطخ کا خیال کرتی کہ کہیں وہ میرے پاؤں سے مٹ نہ جائے میں اپنے پیروں پر پانے تک نہ لگنے دیکھی ایک ہفتے تک نہ ہی مغسل کرتی اور وہ جب بھی واپس آتے تو یہ بطخ دیکھ کر برے خوش ہوتے وقت ایسے ہی گزر رہا تھا ہماری شادی کو ایک سال ہونے والا تھا اس ایک سال میں میں نے ہر طرح سے اپنے شوہر سے وفاداری نبھائی تھی لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ پھر میری زندگی برباد ہو گئی میرے شوہر جب ایک ہفتے بعد دوسرے شہر سے لوٹے تو آتے ہی انہوں نے بطخ دیکھنے کا مطالبہ کیا میں نے جیسے ہی انہیں بطخ دکھائی کہ انہوں نے کھرے کھرے مجھے طلاق دے دی اور میرے سر پر آسمان گر پڑا میں نے حیرت سے گلفام کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے میرا قصور کیا ہے وہ نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے میں جانتا تھا کہ آج نہیں تو کل تم بدکرداری ضرور کرو گی اور تم نے میرے پیٹ پیچھے مجھے دھوکہ ہی دیا ہے اس لیے میں تمہیں مزید اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا گلفام کی بات نے میرے ہوش ارہا دیئے تھے وہ کہنے لگے کہ تمہارے اببہ کی خاطر میں نے تم سے نکاح ضرور کیا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ تم ایک بری لڑکی ہو اور آج تم نے یہ بات ثابت بھی کر دی کیونکہ میں تمہارے الٹے پیر پہ بتخ بنا کر گیا تھا اور تمہاری بتخ اب سیدھے پاؤں پر ہے اس کا مطلب ہے کہ تم نے غسل کیا جس کی وجہ سے یہ بتخ چھوٹ گئی اور تم نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے دوسرے پاؤں پر بتخ بنا دی بتاؤ تم نے کس کے ساتھ اپنا موں کالا کیا ہے شوہر کی بات سن کر میں نے سر پکر لیا اور روتے ہوئے کہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے کوئی بدکراری نہیں کی وہ کہنے لگے کہ میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا تم جیسی لگتی کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی جس طرح تم نے اپنے باپ کی عزت نیلام کی ہے ویسے ہی تم میری عزت بھی نیلام کرنا چاہتی ہو اور پھر میں نے روتے ہوئے اپنے شور کو سارا سچ بتا دیا دراصل میرے شور کے جانے کے بعد میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی اور جب مجھے ہوش آیا تب بھی میری حالت بہت خراب تھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ میں امید سے ہوں یہ سنتے ہی اممہ بہت خوش ہوئی ڈاکٹر نے مجھے دعائیں دی اور کہنے لگی کہ گرمی بہت زیادہ ہے اب بار بار اپنے جسم پر پانی ڈالتے رہیے گا نہیں تو دوبارہ بے ہوش بھی ہو سکتی ہیں اور ڈاکٹر کے کہنے پر مجھے بار بار یہ عمل کرنا پرا اور اسی عمل کے دوران میرے پاؤں سے بتخ چھوٹ گئی مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ نے مبتخ میرے کردار کو جانچنے کے لیے بنائی ہے مجھے تو لگا کہ شاید ایسے ہی آپ کو یہ سب کرنا پسند ہوگا اسی لیے آپ کے آنے سے پہلے ہی میں نے خود مبتخ بنا دی لیکن شاید طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میرے ذہن میں نہیں رہا کہ وہ کون سے پاؤں میں تھی میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی کہ آپ باپ بننے والے ہیں آپ کے پہلے بچے کے دوران میری باجی اس دنیا سے چلی گئی تھی اس لیے میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھ رہی تھی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری معمولی سے غلطی آپ کے اور میری رشتے کو ختم کر دے گی یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور گلفام حقہ بکہ رہ گئی تھی ہم دونوں کے درمیان صرف خاموشی ٹھہر گئی تھی کیونکہ وہ مجھے طلاق دے چکے تھے اور پھر میرے لیے اس سے زیادہ بری بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ شادی کے ایک سال بعد بھی وہ میرے کردار پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھی یہ سچ تھا کہ شادی سے پہلے میں ارتضاء کی محبت میں دیوانی تھی لیکن شادی کے بعد میں نے کبھی ارتضاء کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا میں روتے دھوتے اپنے سمان باندھنے لگی تھی گلفام میرے قدموں میں بیٹھ گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا لیکن مجھے ایک طلاق دے چکے تھے اور میرے نظر میں ہماری طلاق ہو گئی تھی اسی لیے میں نے اپنا سمان لیا اور واپس اپنے میکے چلی آئی میرے ماں باپ پر ایک دفعہ پھر قیامت ٹوٹ گئی تھی اس دن کے بعد سے گلفام روز ہمارے گھر آتے ہیں اور مجھ سے معافی مانگتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب بھی ہمارے ملنے کی گنجائش باقی ہے کیونکہ انہوں نے مجھے صرف ایک طلاق دی تھی لیکن اب میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر میں ساری زندگی بھی گلفام کے ساتھ گزارتوں تو تب بھی شاید وہ میرا ماضی بھولنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی نہ کسی بات پر مجھے اپنے کردار کی صفائی دینی پرے گی اسی لیے میں نے ان کے ساتھ واپس نہ جانے کے لیے سوچا ہے کچھ دن پہلے ہی مجھے ارتضاء کے بارے میں بھی پتا چلا کہ اس کے والدین شادی کے لیے راضی نہیں تھے اس نے زبردستی رشتہ بھی جوایا تھا اور پھر شادی والے دن اس کے والدین اسے بلیک میل کر کے یہاں سے لے گئی تھے انہوں نے اسے مجھ سے دور کرنے کے لیے شادی والے دن کا انتخاب اسی لیے کیا تھا تاکہ اگر کبھی وہ پلٹ کر مجھ تک آنا بھی چاہے تو میں اور میرے گھر والے اسے قبول نہ کریں ارتضاء کے بارے میں جاننے کے بعد بھی میرے دل میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوا تھا کیونکہ اب میں اس سے نہیں بلکہ اپنے شور سے وبستگی رکھتی تھی لیکن میرا شور بھی مجھے چھوڑ چکا تھا آج اس بات کو چھے مہینے ہونے والے ہیں میں چھے مہینے سے حاملہ ہوں میں جانتی ہوں کہ آج شام کو بھی گلفام میری دہلیس تک آئیں گے مجھ سے معافی مانگیں گے مجھے ساتھ چلنے کا کہیں گے لیکن میرا دل اب اس بات کے لیے راضی نہیں ہے آپ لوگ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا میرے اور گلفام کے ملنے کی کوئی انجاش ہے کیا مجھے اپنی زندگی ان کے ساتھ گزارنے چاہیے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی مجھ پر اعتبار کر سکیں گے ایک عورت ہو کر میں کب تک انہیں اس بات کا یقین دلاتی رہوں گی کہ میں ان کے ساتھ وفادار ہوں اور ارتضاء کو بھول چکی ہوں مجھے آپ کے مخلصانہ مشوروں کی ضرورت ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا گلفام جیسے مرد کو ایک موقع دینا چاہیے کیا مجھ جیسی لڑکیوں کی یہی سزا ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کو روندتی ہیں اور غیر مردوں سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی ہیں کیوں کوئی بھی مرد ہماری نادانیوں کا فائدہ اٹھا کر ہمارے ساتھ کھیل کھیلتا ہے اور کیوں ہم لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ مرد جو رات کے اندھیرے میں ہم سے ملاقات کرتا ہے وہ مرد ہم سے شادی بھی کرے گا ہمیں اپنے گھر کی عزت بھی بنائے گا موسیقی